بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم کل زمین انتخابات ہو گئے اور خیر سے ہو گئے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا الحمدللہ لیکن بھارال ہر صاحب رائے اپنی اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہے نتائج کے کلے کر پی ایم ایل این کے جو حامی ہیں یا سپورٹرز ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے دو مہینے کے اندر اندری امران خان یا جو پی ٹی آئے کا جو گراف ہے وہ کتنا گر گیا ہے اور یہ جو فینڈم ہے ان کی جو پولیسیز ہیں جو ان کے خیال میں پاکستان کے جو حالات ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی ان کے مفادات کو پریزرو نہیں کرتی مہنگائی ہو رہی ہے انفلیشن بہت بڑھ گیا ہے اب امران خان آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں حالانکہ انہوں نے الیکشنز میں کہا تھا کہ الیکشنز کے دوران جو کیمپین تھی کہ ہم بھیگ نہیں مانگیں گے کوئی قرض نہیں لیں گے اور اسی طرح گیس مہنگی ہو گئی ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے غرض یہ کہ ڈالر دیکھئے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے روپیہ کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے تو یہ تمام جو زمین انتخابات ہوئے ہیں یہ ایک قسم کا ریفینڈم ہے کہ لوگ بڑی جلد ہی امران خان اور ان کی حکومت سے کوئی بیزار سے ہو گئے ہیں تو یہ وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں جو پی ایم ایل این کے ہیں یا پی ایم ایل این کے حامی ہیں یہ آپوزیشن پارٹی سے جن کا تعلق ہے تو یہ انڈرسٹینڈبل ہے اس قسم کا آرگومنٹ دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں قائدین ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ہمترد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی پی ٹی آئی نے جو کی پی میں ان کا زبردہ انہوں نے اپنی میجارٹی پر قرار رکھی اور تقریبا ساری سیٹیں انہوں نے جیت لیں اس کے بعد پنجاب میں تو ویسے بھی نیک ٹو نیک معاملہ تھا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ایک دو سیٹیں لاہور میں ہار بھی گئے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مقابلہ زبردست کیا جو پہلے بھی کیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور پی ٹی آئی جو ہے عوام ابھی بھی مقبول ترین پارٹی ہے پورے پاکستان میں اس نے پھر بھی سیٹیں لیں ہیں کراچی سے بھی جیتے ہیں اس طرح جو ہے لاہور میں بھی پنجاب میں بھی جیتے ہیں تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کو خاص نقصان نہیں ہوا اور یہ جو ہے یہ کہنا کہ پی ٹی آئی گراف کم ہوا ہے یا کم ہوا جا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے ایسی بھی خطن کوئی بات نہیں ہے تو اب ان دونوں جو بھی تجزیہ کار ہیں یا میں جو دیکھ رہا ہوں کل سے ناظرین ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے تجزیہ کر رہا ہے اور کسی حد تک مناسب تجزیہ بھی ہیں لیکن لگتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے ہاں ایک ڈیوائیڈڈ ہے اوپینین تجزیہ جو ہے وہ بھی اب ہوتا ہے اپنی پسند اور ناپسندگی کی بنیاد پر کہ ہم چاہتے کیا ہیں جو ہماری خواہشات ہیں ان کو ہم اپنا تجزیہ کر کے پیش کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے چیزوں کو سمجھنے میں درہا قدر مشکل ہو جاتی ہے یا اگر ہم سمجھتے بھی ہیں تو اپنے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے پھر نتائج ہمارے وہ نہیں ہوتے جو ہونے حقیقت کی بنیاد پر ہونے چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہوتا ہے یوجیلی کم ہوتا ہے زمین انتخابات میں لوگ کم ووٹ ڈالتے ہیں اور اس دفعے بھی ہم نے دیکھا کہ مجموعی طور پر تقریباً اٹھائیس فیصد سے قدرے کچھ زیادہ لوگوں نے نیشنل اسیمبلی کی جو گیارہ ہلقے تھے سیٹے تھے ان پر اپنا حق عائدہی استعمال کیا اسی طرح پروونشل اسیمبلیز جو تھیں سیٹیں اس میں تقریباً بتیس پینتیس فیصد کے قریب لوگوں نے ووٹ ڈالے تو یہ اگر آپ مقابلہ کریں اٹھائیس فیصد کا قومی اسیمبلی کا جو ٹرن آؤٹ زمین انتخابات میں رہا پچھلے انتخابات میں جنرل الیکشنز میں جو ہوئے وہاں تک میں باون فیصد کے قریب ووٹر ٹرن آؤٹ تھا تو یہ ایک بڑا ڈراسٹک ہے سبسٹینشل نمبر ہے جو ہے لو ووٹر ٹرن آؤٹ کا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین انتخابات میں ہمیشہ کی طرح اس دفعے بھی لوگوں نے کم دلچسپی لی اور اس کی بڑی وجوہات ہوتی ہیں اور ہر ہر زمین انتخابات میں ہی ہوتا ہے لوگوں کے دلچسپی ذرا کم ہوتی ہے ان کا خیال ہوتا ہے کہ جی یہ تو ویسے ہی ہے اب کیا جانا ہے تو چھوٹی کا بھی دن تھا لوگ آرام بھی کرتے رہے حالانکہ چھوٹی کے دن پہ چاہیے تھا کہ لوگ زیادہ باہر نکلتے لیکن بھارل ہمیشہ کی طرح اس دفعے بھی ٹرن آؤٹ کم رہا ایک اور جو حقیقت زمین انتخابات سے مابستہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو یوزیل ہوتا ہی ہے کہ جو حکومت کی کینڈیٹس ہوتے ہیں وہ یوزیل جیت جاتے ہیں اور یہ بھی ہم نے پچھلے انتخابات میں دیکھا زمین انتخابات میں دوہزار تیرہ کے الیکشنز کے بعد بھی جو زمین انتخابات ہوئے تو مور ارلیس پی ایم ایل این کو ہی قومی اسمبلی کی سطح پہ جو ہے انہوں نے زمین انتخابات کی سیٹیں جیتی ہیں اس طفعے چونکہ حالات ایسے رہے کہ زمین انتخابات طور پہ لاہور کی ایک سیٹ جو خواجہ ساتھ رفیق صاحب نے جیتی اور پھر اٹک میں ایک اور سیٹ جو پی ایم ایل این نے جیتی اس کو لے کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور پھر شاید خاقان عباسی صاحب بھی ایک بڑے مارجن سے انہوں نے بھی سیٹ جیتی جو کہ اپنے ابائی حلقوں سے مری سے اور اسلام آباد سے بھی ہار گئے تھے جنرل الیکشنز میں لیکن اس الیکشنز میں زمین انتخابات میں لاہور سے سیٹ جیتی تو یہ ایک لوگ اس کو انٹرپیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور میں پی ایم ایل این کا ان سیٹوں میں دوبارہ جیتنا ایک قسم کا پی ایم ایل این کا ریوائیول کہا جا سکتا ہے اور یہ تمام ان تمام چیزوں کے باوجود کے ان کے قائدین اس وقت جو ہیں نواز شریف نیپ کے کیسز بھگت رہے ہیں مریم نواز بھی ایون فیلز اور دوسرے کیسز بھگت رہی ہیں اسی طرح شہباز شریف جو صدر ہیں پی ایم ایل این کے وہ اس وقت جیل میں ہیں تو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی پی ایم ایل این نے جو کارکربی دکھائی ہے وہ بڑی زبردست ہے اور اگر شہباز شریف جیل میں نہ ہوتے اور یہ اتنے مسائل نہ ہوتے تو کوئی وجہ نہیں تھے کہ پی ایم ایل این اور بھی سیٹیں جی جاتی تو یہ اس کو بھارل انٹرپیٹ کیا جا رہا ہے بہت سے حلقے اس کو اس طرح انٹرپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پی ایم ایل این کی اور اس لیے یہ ایک سوچنے کا مقام بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا ایک دم خاص طور پر خواجہ سعاد رفیق کی جو سیٹ تھی پچھلی دفعہ عمران خان چھہ سو اسی ووٹ لے کر زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے سعاد رفیق صاحب اور عمران خان کی جو اکثریت تھی اس میں صرف چھہ سو اسی ووٹوں کا فرق تھا لیکن یہ صرف خواجہ سعاد رفیق جو ہیں تقریباً گیارہ ہزار ووٹوں کی لیڈ سے انہوں نے یہ اپنی سیٹ جیتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مارجن بھی بڑھ گیا ہے تو اس وجہ سے پی ایم ایل این اس کو اس طرح انٹرپیٹ کر رہی ہے اب اصل ناظرین ہے کیا کیوں پہلے تو اس کو تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت سے دیکھنا چاہیے کہ واقعہ ہے کیا واقعی کیا ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو جو گراف ہے وہ نیچے جا رہا ہے تو اس کو جو زمنی انتخابات ان کو کس طرح انٹرپیٹ کرنا چاہیے پہلے تو اگر لاہوری کی بات ہم کر لیں ناظرین تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس تھے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی شکست کی ہمائی وقتر خان صاحب ٹھیک ہے بڑے کھاتے پیتے ہیں آدمی ہیں بڑے مشرف صاحب کے زمانے میں بھی رہے ان کے ساتھ تو اس سے لے کر آج تک اپنی افراداریاں تو تبدیل کرتے رہے ہیں لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو ولید اقبال ہیں وہ بہتر کینڈیڈیٹس ثابت ہوتے اگر ان کو ٹکٹ دیا جاتا اور اس کی وجہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ لاہور میں ویسے بھی تھا کہ کیوں ہم ہمائی وقتر ہم کیوں ہمائی وقتر خان کو ووٹ دیں جبکہ ایک بہتر کینڈیڈیٹ موجود تھا جو کہ پی ٹی آئی کا ہارڈ کور ورکر بھی کہہ لیں یا لیڈر بھی کہہ لیں تو اس وجہ سے ایک پی ٹی آئی کے اندر بھی تھوڑا بہت ڈیفرنسز تھے جس کی وجہ سے یہاں پہ شکست ہوئی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اور ہمائیو خان اختر خان کا تو مقابلہ ہے نہیں اگر دیکھئے اس وقت ہی مقابلہ خواجہ ساتھ رفیق سے بڑا زبردست تھا تو اس وجہ سے یہ ایکسپیٹ کرنا کہ ہمائی وقتر خان یہ سیٹ جی جائیں گے جبکہ عمران خان بھی صرف چھینسو اسی سیٹ سے ووٹوں سے جیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلے سے فور گون کنکلوجن شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ ساتھ رفیق نے یہ سیٹ جیتنی تھی لیکن کچھ لوگوں یہ بھی کہنا تھا کہ ہمائی وقتر بلکہ میرے ایک پروگرام میں کچھ انیلسٹ سائے ہوئے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہمائی وقتر صاحب نے پیسہ بہت خرچ کیا ہے تو اس لیے لگتا یہی ہے کہ ہمائی وقتر جی جائیں گے یہ سیٹ لیکن بھارہل خواجہ ساتھ رفیق صاحب کا وہ حلقہ ہے انہوں نے کام کیا نہ ہو بلیکن ان کا اپنا ایک حلقہ ہے اور وہاں کے لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں اس وجہ سے عمران خان کے ساتھ بھی جب مقابلہ ہوا تو بڑا ٹف مقابلہ تھا تو اس وجہ سے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمائی وقتر خان ایک ویک کینڈیٹ تھے ان کا جو پاس بیگج ہے وہ کتنا وہ بھی ایک ہرہوالے سے نقصان دے ہوا پی ٹی آئی کے لیے اگر کوئی اور بہتر کینڈیٹ ہوتا ولید اقبال ہوتے تو شاید مقابلہ سخت ہوتا لیکن بھارال پھر بھی سعاد رفیق صاحب کے ساتھ اس حلقے میں مقابلہ کوئی اتنا آسان نہ تھا تو ایک تو یہ بھی وجہ بنی ان کے حد دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی کے مقابلے میں بھی جو صاحب کھڑے تھے علام حیودین صاحب وہ بھی کوئی ایسی نون شخصیت نہیں تھے اس وجہ سے وہاں بھی یہ جو تھا اور پھر حمزہ شباز نے جب یہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں جیتا تھا جنرل الیکشن تو اس وقت تگر آپ دیکھئے تو ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب ووڈ تھے ان کے تو ایک بہت بڑی لیڈ تھی جس کی تو ابھی بھی اسی ہزار ووڈ لیا شاید خاقان عباسی نے اور تینتیس ہزار ایک قریب ان کے مقابل نقابل نے لیا تو یہ بھی لیڈ تھی ٹھاک لیڈ سے جیتے تو اس وجہ سے یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ جو کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی نے کھڑے کیے ان دو حلقوں میں خاص طور پہ وہ ایسے نہ تھے جو کہ پی ایم ایلین کے جو ٹاپ ریڈر شپ ہے آپ کہہ لیجئے شاید خاقان عباسی وزیراعظم بھی رہے ہیں موساد رفیق بھی اسی قیادت میں آتے ہیں قومی سطح پہ تو یہ جو ہے ان سے مقابلہ کرنا بھارہل ان دو حضرات کا کام نہیں تھا اور اس وجہ سے یہ ہار کوئی اتنی یہ الیکشن دونوں الیکشن جیت گئی ہے دوسری طرف ناظرین یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ دونوں طرف سے اگر آپ دیکھئے پی ایم ایلین کی طرف بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی انٹرسٹنگ لی کوئی بھی جو ہے لیڈرشپ جو ہے باہر نہیں نکلی اس ذنبی انتخابات میں کیمپین کے لیے چلیں ہم شہباز شریف تو جیل میں تھے وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں بھائی نہیں تھے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اور مریم نواز صاحب بھی یہ ہمیں کوئی کیمپین میں نظر نہیں آئیں کہ وہ خواجہ صادر رفیق کے لیے کیمپین کر رہے ہوں یا شاید خاقہ نباسی کے لیے کیمپین کر رہے ہوں تو یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے اسی کیا بجوہات ہیں اسے بات کرتے ہیں اگلے پروگرام کے اگلے حصے میں لیکن یہ ایک دلچسپ بات دوسری طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امران خان یا اور دوسرے جو قائدین ہیں انہوں نے بھی امران خان نے بھی کوئی خاص کیمپین نہیں کی آ کر ان لاہور میں آئے ہوں یا انہوں نے کوئی کیمپین کوئی ریلی ایڈریس کیا ہو ایسا بھی کوئی کام نہیں ہوا تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ امران خان یا پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ تھی وہ کیوں اس سے لا تعلق رہی اس الیکشن سے اور انہوں نے کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹی شو نہیں کی جسے وہ سپورٹ کو گارنر کرتے تو یہ ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے جس پہ ہم پروگرام کے اگلے حصے میں ناظرین بات کریں گے اور جس طرح ہم پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی کالز بھی لیتے ہیں آپ کی کالز بھی لیں گے اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہو کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو یہ ارموسٹ ویلکم یہ مختصر سبق پہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ناظرین ایک لیول پہ یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو یہ کانفیڈنس تھا میرے خیال میں لاہور کی حد تک کہ یہ دونوں سیٹیں وہ جی جائیں گے اور اس وجہ سے پی ایم ایل این کی قیادت بڑی مطمئن نظر آ رہی تھی ایون الیکشن سے پہلے بھی اسی وجہ سے شاید نواز شریف صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ اس الیکشن سے فی الحال دوری رہا جائے ایک تو ان کی بیگم صاحبہ جو رہلت فرما گئی تھی چھین ستمبر کو ان کا بھی چہلم بھی نہیں ہوا ایک تو وہ وجہ بھی اور پھر دوسرا پالٹکس میں آنے سے حاصل دان ہمیشہ کچھ چیزیں اپنے پاس ضرور رکھتے ہیں تاکہ ان کو کسی طرح بھی کوئی سپن دے کر ایک نئی کہانی بنا لی جائے تو اب جس طرح آج نواز شریف صاحب نے ایک میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھئے ہم تو ہمارے خلاف تو بہت اس وقت ایک قسم کی کاروائی ہو رہی ہے انتقامی کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں شہباز شریف صاحب بھی جیل میں ہیں اس کے باوجود بھی لوگ جوگ دک جوگ ہمارے اسمبلی کو ووٹ دینے آئے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف جا رہا ہے اور آنے والا ٹرینڈ کیا ہے تو یہ دیکھئے انہوں نے بات کی اگر وہ ریلیز میں جاتے اور پھر تو ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ وہ یہ بہانے کے بعد کوئی آرگومنٹ نہ رہتا ابھی یہ آرگومنٹ لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں اور یہ نیریٹیو بن رہا ہے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اگر وہ ریلیز میں ٹرینڈ کرتے جاتے تو پھر ایک جو ہے یہ بات جو آج وہ کر رہے ہیں تو یہ بات نہ ہوتی کہ جی دیکھئے ہم تو ریلیز بھی ہم نے نہیں کی ہم نے کوئی کیمپین نہیں نہیں لیکن ہم پھر بھی جیت گئے تو یہ پھر بھی جو والا معاملہ ہے یہ پولیٹیشنز اپنے پاس ٹکتے ہیں پھر بھی دوسری طرف اگر آپ عمران خان صاحب کو دیکھئے پی ایم بھی جو ہے وہ کسی انہوں نے بھی کوئی کیمپین میں حصہ نہیں لیا اس کی بنیادی بدل شاید یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اگر ریلیز میں آتے ان کو بھی شاید معلوم تھا کہ یہ الیکشن ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے خاص طور پر لاہور کی حد تک تو اگر وہ جاتے اور پھر ہار جاتے تو پھر بھی مسئلہ ہو جاتا تو وزیراعظم پہ شاید پابندی بھی ہے گارمنٹ کی طرف الیکشن کمیشن کی طرف سے لیکن بھارہل ہمیں وہ کیمپین نظر نہیں آئی جو ہونی چاہیے تھی لیکن بھارہل یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی دوسرے جو قائدین ہیں وہ تو آ سکتے تھے اگر عمران خان نہیں بھی لیکن کوئی بھی کسی نے بھی کیمپین میں آ کے اس طرح حصہ نہیں لیا تو یہ وہ بھی ایک بنیادی لیول پلائنگ فیلڈ دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک لیول پلائنگ فیلڈ ہی ہے اگر پرائنگ منسٹر کو اجازت جو ہے اگر شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں تو عمران خان کو بھی اجازت نہیں ہے الیکشن میں کیمپین کرنے کی بحثت وزیراعظم تو اس وجہ سے یہ ایک لیول پلائنگ فیلڈ حکومت نے پروائیڈ کیا اور آج جو عمران خان نے اپنا ایک کہا بھی ہے کہ دیکھیں ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی الیکشن بڑے اچھے ماحول میں ہوئے اور دوسری طرف جو ہے کوئی اس میں حکومت کی انٹرفیرنس نہیں تھی بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن ہوئے ہیں تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اعتماد ہے ہم میں اور ہماری جو ہے پولیسیز جو ہیں ہم لوگ اس کو بائی بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے مشکلات ہیں لیکن ہم اپنی جو منزل کی طرف بڑی خود اعتمادی کے ساتھ روا دماؤں ہیں آگے بھڑ رہے ہیں تو یہ دونوں طرف سے بہرحال ایک پولیٹکس کا انصر تو موجود ہے اور پولیٹکس کیوں نہ ہو سیاست سیاستی پارٹیاں ہیں سیاستدان ہیں پولیٹکس تو کریں گی لیکن یہ نیریٹیو جو ہے ایک طرح سے چل پڑا ہے مسلم لیگ نون کی طرح سے اور یہ شاید پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا یہ خیال بھی ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے ناظرین بنیادی طور پہ چل پر کے بعد بھی ہمیں کوئی ایسی تحریک نظر نہیں آئے گی پی ایم ایل این کی طرح سے اور میں نے پہلے بھی کسی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جو نواز شریف صاحب ان کا خیال یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی جو پرامسز انہوں نے کیے ہیں وعدے وعید انہوں نے کیے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے خاص طور پہ جو پچاس لاکھ گھروں کی بات ہے اور ایک کروڑ جو ہے جابز ان کی بات جو کی ہے عمران خان نے جو وعدہ کیا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کے بارے میں بھی جو ایکانومسٹ ہیں خاص طور پچاس لاکھ گھروں کے بارے میں تو ایکانومسٹ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بلکل بہت ہی مشکل کام لگ رہا ہے بلکہ پانچ سال میں اگر پچاس لاکھ گھر بن گئے تو یہ تو ایک بہت بڑا موجزہ ہوگا کیونکہ تقریباً ایک سو اسی بلینڈ ڈالر کے قریب چاہیے رقم چاہیے اس ساری پروجیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پانچ سال میں اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں ناظرین اور اس سے اگر یہ ہو جاتا ہے کامیاب یہ پروجیٹ تو اس سے تو زبردست کامیابی ہو جائے گی چھے ملینڈ جابزی ملیں گی سالی سے قریب انڈسٹریز جو ہیں وہ اس سارے پروجیٹ سے فائدہ اٹھائیں گی تو یہ پروجیٹ تو بہت اچھا ہے اور یہ کامیاب ہونا چاہیے لیکن پانچ سال کے عرصے میں یہ مکمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ ایک بحث طلب بات ہے کچھ اکانومس کا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اتنی رقم خطی رقم تو ہے ہی نہیں آویلیبل ہی نہیں ہے پاکستان کی جو فانانشل سسٹم میں بینکوں کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دے سکیں تو یہ جو ہے اور ابھی اس کے خد و خال جو ہیں اس پورے پروجیٹ کے وہ بھی صحیح طور پر صحیح معنی میں سامنے نہیں آئے اور پھر یہ صرف کن لوگوں کے لیے ہیں وہ کس طرح مارگیش کریں گے یہ چیزیں بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو بھی آنا باقی ہیں اس وجہ سے کچھ قبل از وقت ہوگا اس پروجیٹ کے بارے میں کہنے کے لیکن لوگوں کا بھارے خیال یہی ہے کہ یہ بہت مشکل لگتا ہے اور پی ایم ایلین کا بھی خیال ہے خاص طور پر ان کی لیڈرشپ کا نواز شریف صاحب کا کہ یہ پروجیٹ چونکہ کامیاب نہیں ہوگا اس میں بری طرح فرپ ہوگی حکومت تو یہ جو ہے پانچ سال کے بعد پی ایم ایلین کا گراف خود بخود اوپر ہو جائے گا اور اگر یہ قائدین بج گئے کرپشن کے کیسز سے اور خاص طور پر کوشش اس وقت یہی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ کسی طور ایک تو ہے کہ ایکوٹ ہو جائیں کسی اور کیس میں نہ پکٹی جائیں تو پھر پانچ سال کے بعد جو ہیں وہ الیکشن کے لیے بالکل تیار ہوں گی اور پھر حمزہ شریف قومی سطح پہ یہاں پہ اسلام آباد میں مریم نواز اور پروونشل پنجاب کی حد تک حمزہ شریف جو ہیں حمزہ شہباز جو ہیں وہ پارٹی کی باغ دور سنبھالیں گے تو یہ ایک براہ انٹرسٹنگ سا ہو رہا ہے کام دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اور ان کے وزراء بڑے مطمئن نظر آتے ہیں کہ سب اچھا ہے لیکن میں ذاتی طور پر ناظرین یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو تھوڑا بہت اب جو ہے سیاست تھوڑی کم کرنی چاہیے جب سیاست بہت زیادہ ہو جائے تو پھر پولیسیز پہ اور کام پہ توجہ نہیں رہتی ہو اس وقت یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں وہ جو حکومت آپ کہہ لیے سیاست کر رہی ہے ٹھیک ہے سیاست اچھی چیز ہے اور ان کو کرنی بھی چاہیے سیاستان جو ہیں لیکن اب جو وہ حکومت میں ہیں وہ اپوزیشن میں نہیں ہیں سیاست کے ساتھ ساتھ ان کو اب حکومت بھی کرنی ہے مشکل فیصلے بھی کرنی ہے اور کیے بھی ہیں اس حکومت نے لیکن ان کو اب جو ہے مسلم لیگ نون سے نکل کر اب حکومت کی طرف اور پاکستان کے مستقبل کی طرف آنکھیں لگانی ہیں کیونکہ میں پہلے بھی کئی باریں کہہ چکا ہوں کہ یہ پانچ سال جو آنے والے ہیں پاکستان کی قومی تاریخ میں بڑے اہمیت کے حامل ہیں ہم ضائع نہیں کر سکتے ان پانچ سالوں کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کامیاب ہو جو اس کے پروجیکٹس ہیں جو اس کو منفیسٹو ہے وہ اس پہ عمل درامت ہو سکے کیونکہ اسی میں پاکستان کی بھی ترقی ہے اور عوام کی بھی خوشحالی ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ حکومت بھی فیل ہو گئی تو پھر نہ جانے ہمیں اور کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کامیاب ہو اپنے جو اس کا منفیسٹو ہے اس کو اچیو کر سکے اور جو اس نے وعدے کی ہیں ان کو پورا کر سکے کیونکہ اگر یہ وعدے اور یہ منفیسٹو جو پورے ہو جاتے ہیں تو اس میں تو ہم عام سب کی بھلائی ہے اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے لیے ضروری ہے جو پی ا 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 کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے مزاقن بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی عمران خان نے جو ہے پچھلے جب دو ہزار تیرہ کا الیکشن ہو گئے تھے تو چار حلقے کھلنے کی بات کی تھی اور وہ جو چار حلقے تھے وہ اس وقت تمام حسن اندیگ نون کے پاس ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ایسیم ہے کہ جو چار حلقے کھلوانا چاہتے تھے عمران خان دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد وہ چاروں کے چار حلقے اس وقت نواز شریف یا پی ایم ایل این کے پاس ہیں تو وہ جو ان کیا ایک تھا کیمپین کہ ریگنگ ہوئی ہے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسی کوئی ریگنگ نہیں تھی یہاں بھی اب جو ہے پی ایم ایل این یہ باتیں کرتی ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے انتخابات ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے لیکن بھارہل اب ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی بن گئی ہے تیس نمبر کی تو اب یہ اچھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ میں سارے معاملات ہیں اور پارلیمنٹ ہی ان کو اب دیکھے گی اس کے بجائے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں اور دوبارہ پاکستان کو ایک ایک قسم کا سٹینڈ سٹل ہو جائے تو بہتر ہے کہ پارلیمنٹ نے یہ کام کیا ہے اور یہ کام اگر نواز شریف صاحب ہی کر لیتے ہیں اپنے دور حکومت میں تو شاید جو دھڑنا ہوا جو حیجان کی کیفیت تاری تھی پاکستانے وہ نہ ہوتی تو فل مارکس ٹو 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 حکومت ٹو پی ٹی آئی فور ایکسپٹنگ ڈیمانڈ او پوزیشن ناظرین مختصر اکپا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے ہمارے ساتھ رہیے ناظرین خوش آمدید ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دوبائے سے ناصر خان صاحب جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اسلام علیکم جی والیکم اسلام دراصل یہ جی فرمائیے سن رہے ہیں جی دراصل یہ الیکشن کے متعلقہ بھی آپ لوگ بتا رہے تھے جیسے زمنی انتخاب ہوئے ہیں جی جی تو ٹیکنکلی میرا اپنے ذاتی رہا ہے آج یوں سمجھئے گا کہ تیس پینتیس سال مختلف جس قسم کی انہوں نے حکومت کی ہے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے بلکل ٹھیک کہا آپ نے ان کو آہستہ آہستہ دیکھیں یہ اگر دو سال کین سال چار سال پھر ہوں وہ صحیح پتہ چلے گا کہ ترقی کیا ہے ہو کیا رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ابھی جو یہ نواز شریف صاحب ہیں جی آہ بلکل ٹھیک ہے ناثری خان صاحب یہ اتنا آسان نہیں ہے اور فل مارکس تو عمران خان کہ ایک انہوں نے پرسویرنس کا ایک مظاہرہ کیا پچھلے بائیس سال سے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا اور آج وہ جس مقام پہ پہ پہنچے ہیں وہ اتنا آسان کام نہیں ہیں دو تین اسٹیبلش پارٹیز تھیں پیپلز پارٹی پی پی ایم ایل این اور پی پی ایم ایل این نے تو بہت حکومت بھی کی پنجاب میں تو اتنا آسان کام نہیں تھا اور اگر عمران خان ڈیلیور کر سکے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کر سکیں کیونکہ جس نے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کا مستقبل اس سے ہی وابستہ ہے کہ جو پانچ سال ہمارے اگلے ہیں ان کو ہم صحیح معنوں میں پاکستان کی جو ریاست کی ڈائریکشن اس کو ٹھیک کر دیں اور اگر عمران خان نے یہ کر لیا تو ایک بہت بڑا کام ہوگا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے کون صاحب ہلیو کون صاحب علیکم السلام آپ کہتے ہیں کون صاحب بول رہے ہیں میں آباد باب کرو اسلام آباد سے جی آفاق صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جی فرمایے 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 خاطر انپور کے حوالے سے ایک بات میں کر رہا ہوں کہ موبائل کے حوالے سے تو بہت سارے کے موگائل ہم لے رہے ہیں تائفن بے رہے ہیں بکل سبات جو بھی ہم بہت بڑی تعلق گاریاں میں مگا رہے ہیں اگر ہم یہ گاریاں بند کر دیں اور جس میں بھی کوئی جی کمپنی ہو جس میں گاری بیشنی ہے یہاں پلانڈ بنائیں اور دیتے یہ بہت سویشن ہے انگزائے کہ ہم اپنا پیسہ باہر پیٹھیں اور اس کے گاریاں آئیں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو مناؤٹیز ہیں پیشن مناؤٹیز ہمیں ہماری کسی سلیبس میں پلانڈیز کا کوئی بھی ہو جس میں ملکلیوں سرف کیا ہماری سلیبس میں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ فلانا شخص تھا اس نے ملک کے لیے ہی کام کیا بچوں کوئی پایاں کا ہے جب بچے پڑھیں گے نہیں تو ہم کیسے ملک سے محبت کرنا سیکھیں گے بالکل ٹھیک ہے دونوں باتیں آپ کی افاق صاحب مناسب ہیں اب یہ تو حکومت میں فیصلہ کرنا ہے کہ جو لرچری آئٹمز ہیں جو جس نے آپ نے کہا کہ پاکستان میں کیا ضروری ہے کہ ہم ہر قسم کی گاڑی استعمال کریں لیکن بھارل کچھ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے بھی کچھ روڈز اور ریگولیشنز ہیں ان کو بھی ہمیں افزر کرنا پڑتا ہے لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمیں جو لرچری آئٹمز ہیں تھوڑی ان پر پا بندی لگانی چاہیے اور جہاں تک سیلیبس کی بات آپ نے کی ہمیں جو ہمارے ہیروز ہیں ہمیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان کو پڑھیں جو پاکستان بننے کے بعد قائدازم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہی کے آنے کے بعد اور بھی بہت سے لوگوں نے بہت سے ایریاز میں بہت کام کیا ہے تو آپ کی بات بلکل درست ہے ہمیں جو اپنے ہمارے ہیروز ہیں ہمیں ان کو ایٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے ایک اور قولر ہے ہمارے ساتھ کون صاحب زیشان جی زیشان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں جی سلام علیکم جی وآلیکم السلام جناب یہ ابھی عمران خان صاحب آئے ہیں دونوں پارٹیاں آپ کی لوٹے رہی تھی ہیں اس سے پہلے پاکستان کو لوٹ لیا دو مہینے میں ایک مہینے میں کیسے ریزلٹ آئے گا بتائیے دیکھئے ابھی تو راستہ لے رہا ہے بکارے ابھی وہ جا رہے تھے کسی اور جگہ پلٹ کے یوٹن کیلکہ صحیح راستے پر بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے غلط راستے پر جا رہے تھے میں آپ سے بہتکل اتفاق کرتا ہوں یہ تو بہت زیادتی ہوگی کہ اگر ہم دو مہینے یا تین مہینے کے بعد بھی یا چار مہینے کے بعد بھی یہ فیصلہ کر سکیں کہ عمران خان ڈیلیور کر پائے کہ نہیں کر پائے پانس سال کرسہ دیا گیا ان کو let's wait and see اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ direction صحیح جا رہے ہیں کس سندھ میں جا رہے ہیں تو ناظرین آج کا پروگرام ختم ہوا انشاءاللہ کلہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی